ایک زمانہ تھا لوگوں نے تربیت کا ایک عجیب طریقہ اختیار کر رکھا تھا وہ غلط تھا کچھ لوگوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے سب کے لیے نہیں تھا وہ تربیت کا کیا مرحلہ تھا یہ کام کر دو نہیں تو پیٹ توڑ دوں گا یہ نہیں ہو تو ہاتھ توڑ دوں گا فلاں نہیں کی تو بیت سے آج تمہاری جو ہے ٹانگیں توڑ دوں گا اور فلاں کر دوں گا اور یہ کر دوں گا اور ایک مرحلہ گزرا لوگ بیان کرتے میرے سامنے بھی لوگ آتے کبھی افسوس بھی ہوتا ہے اسی بھی آتی تاجب بھی ہوتا ہے یہاں ہماری تربیت تو ہماری تربیت کیا تھی تربیت ہمارے پاس تو یہ سسٹم تھا ہمارے استاد بولے اگر یاد نہیں کی تک چنہ لیتے تھے یا پتھر لے کان پر لگاتے تھے اور ایسا دباتے تھے سب یاد ہو جاتا تھا میں نے کہا اگر یہاں کوئی نرو ہے یا کوئی نس ہے جس کے دبنے سے یاد ہو جاتا ہے تو تو ٹھیک تھرپی ٹھیک تھی یہ لرننگ سسٹم ٹھیک تھا کہ یہ سنسیٹیو نرو ہے دبا دیا تو یاد ہو جاتا تب تو یہ ٹھیک تھا لیکن نہیں بولے ایسا نہیں بولے وہ وہ تکلیف پھر ہم نے یاد کر لی ہم کو بیٹے مرغہ بنائے تو آج ہم یہاں تک پہنچیں کبھی کار سونچ ہوتی ہے اگر آپ مرغہ نہیں بنتے نہ انشاءاللہ اڑتے تھے پھر آپ مرغہ بنانے کی وجہ سے یہاں تک پہنچیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مار نہیں ملتی ہم کو مسئلہ یہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا سوار ہمارے رب کو چھوڑ کر تو آپ چونکہ انسانیت کے آخری نبی تھی اور خیامت تک کے لیے تھے آپ نے بچوں کی تربیت کا طریقہ بتایا ہے اس میں مار نہیں ہے بھائی ڈاٹ نہیں ہے اس میں پھٹکار نہیں آنازمین مالک رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی خالدہ نے انہنے منہ چھوٹے تھے لاکہ خدمت میں دے دیا اللہ کے رسول کو غلام بنا لیجی میرے بیٹے کو اور دار سی بات اس سے بڑا ایک شرف کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا کہ ایسی ذات کا غلام بن جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا دس سال رہے ان کے پاس خدمت کرتے تھے رات میں رہتے تھے نمازیں دیکھتے تھے وضو کی پانی تحرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بیتالخلاہ تو پانی لے کر ساتھ جاتے تھے کہتے نہیں میں لے کے چلوں گا ساتھ وہ کہتے دس سال رہا دس سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی مجھے اوف بھی نہیں کہا مارنا ابیوس کرنا ڈاٹنا تو بہت دور کی اوف کا لفظ انہوں نے مجھے نہیں کہا جبکہ ایک چھوٹا بچہ کیا کیا غلطیاں کر سکتا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ ایکسپین کرنے ہی اوف بھی نہیں کہا تو وہ میتھرڈ کچھ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے بٹ یہ میتھرڈ مارنے کا وارننگز کا دھونس دینے کا ہسٹل نے بھیج دینے کا مدرسے میں ڈالنے کا یہ وارننگز مات دیجئے یہ کام نہیں کرنے والی یہ تریخہ درست نہیں یہ کبھی بھی میتھرڈ ٹھیک نہیں تھا آج بھی ٹھیک نہیں اب جدید دور میں جبکہ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ